خس خس کو لے کے بہت ساری بھرانتیاں ہیں لوگوں میں جیسے خس خس جیسے خس خس کھانے سے کیا نشہ ہوتا ہے کیا کیا ہے افیم اور خس خس کے بیچ کا رشتہ کیا خس خس افیم کا ہی بیج ہوتا ہے یہ ساری سوال عجیب ضرور ہیں اور لوگوں کے بیچ یہ سارے سوال پرچلیت بھی ہیں تو ان سوالوں اور ان کے جوابوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اس بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو کو انتہ تک ضرور دکھیں آپ نے کبھی زیادہ ماترہ میں خس خس کھائیے دوستو کھا کر دیکھئے گا آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا نشہ نہ آ جائے تو کہیے گا تھوڑی دیر میں ہی آپ کو نیند آنے لگیے اور تب آپ کو حساس ہوگا یہ ہم آپ سے صحیح کہہ رہے تھے خس خس میں ہلکا نشہ ہوتا ہے اور آخر خس خس میں نشہ ہوگا کیوں نہیں کیونکہ خس خس افیم کے پیڑ پر ہی تو لگتا ہے کیا ہوا یقین نہیں آ رہا ہے اگر آپ کو نامعلوم ہو تو بتا دیں خس خس ہمارے بھارتی خانوں کا ایک ضروری حصہ ہے کئی سبزیاں تو بینہ خس خس کے بنا ہی نہیں جا سکتی بڑے بڑے ہوتلوں میں گریوی کو گاڑھا کرنے کے لیے خس خس کے پیسٹ اوپیوگ کیا جاتا ہے گرمیوں میں خس خس کا شربت تن من کو ترو دازہ کر دیتا ہے لیکن آج بھی زیادہ تو لوگ یہ نہیں جانتے کہ خس خس کو بنایا کیسے جاتا ہے اور جب انہیں یہ بتائیں گے کہ خس خس افیم کے پیڑ سے ہی پرابت ہوتا ہے تو کوئی اس بات پر کی یقین بھی نہیں کر پائے گا لیکن یہ بات بلکل سچ ہے خس خس اصل میں افیم کا ہی بیچ ہے دوستو خس خس کا فول اصل میں بہت خوبصورت ہوتا ہے ایک سمعے کے بعد اس میں سے ڈوڈا یعنی کی سیڈ پوٹ نکلتا ہے ڈوڈا بھی جو ہے وہ بھی نشیلی چیز ہے اور اسی سیڈ پوٹ سے افیم بھی نکلتی ہے اور سب سے بڑی بات خس خس بھی اسی سے ہی پرابت ہوتا ہے جب یہ فل پوری طرح سے پک جاتے ہیں تو ان میں ایک چیرہ لگایا جاتا ہے یہ چیرہ دوپہر کے وقت لگا جاتا ہے اور شام تک اس سے ایک لکوڈ باہر نکلنے لگتا ہے اس لکوڈ میں بارہ پرتشت تک مورفین ہوتا ہے اور یہ ایک نشیلہ پدارت ہوتا ہے دوستو جس کو کھانے سے انسان کو نشا ہوتا ہے یہ مورفین بھلہ ہی نشیلہ ہوتا ہے لیکن کئی دبائیاں بنانے میں اس کا بھرپور اپیوگ ہوتا ہے ہزاروں فارمسٹیکل کمپنیاں اپنی دباؤں میں مورفین نامک جو چیز ہوتی ہے اس کو اپیوگ کرتی ہے جب اس فل کے اندر سے سارا مورفین کمپاؤنڈ نکل جاتا ہے تو یہ فل سوک جاتا ہے اور اس کے اندر موجود چھوٹے چھوٹے بیچ باہر نکلاتے ہیں جب فل پوری طرح سوک جاتا ہے تب اس میں اسے بیچوں کو باہر نکالا جاتا ہے اس بیچ کو نکالنے کے بعد اسے پروسس کرنے کے لیے آنگے بھیج دیا جاتا ہے یا ایسے مشینوں کی مدد سے اچھی طرح سیدھویا جاتا ہے اس کے بعد اچھی طرح سکھایا بھی جاتا ہے اور ایسا کرنے سے اب یہ بیچ آگے کسی پیڑ کو لگانے کے کام نہیں آتے اور ان کے اندر کا نشاہ بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ پروسسنگ ٹھیک سے نہیں کی جائے تو خس خس کھانے سے آپ کو نشاہ سکتا ہے ویسے منڈیوں تک پہنچتے پہنچتے خس خس کا نشاہ پوری طرح ختم ہو جاتا ہے ہاں لیکن اسے کھانے سے آپ کو اچھی اندرین ضرور آ سکتی ہے لیکن ابھی بھی آپ کے مند میں ایک سوال تو ضرور ہوگا کیا خس خس میں نشاہ ہوتا ہے تو دیکھئے اگر آپ افین پوستہ کا سیون کرتے ہیں تو اس سے نشاہ ہو سکتا ہے مارکٹ میں آپ کو دو طرح کی خس خس مل جائیں گی یوگ بھارتی ونجنم کیا جاتا ہے دوستو خس خس آپ کے کھانے کا سواد بڑھانے کے علاوہ بھی کافی اپیوگی ہوتی ہے یہ ایک ایرویدک احوشدی بھی ہے کئی بیماریوں کے علاج کیلئے خس خس کو اپیوگ کیا جاتا ہے خس خس میں انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل انٹی اپلیپٹک انالجیسک انٹی انفلمیٹری سندھی شود انٹی اکسیڈنٹ انٹی اٹھرائٹک سٹیمولنٹ موتروردھک یا ڈائوریٹک انٹی سپاسموڈک جیسے بہت سارے احوشد ہی گونہ ہوتے ہیں چلی آپ کو خس خس سے کچھ ایسے حفاغتیں بتاتے ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ کی کہیں گے کہ واہ بھائی چھوٹا سا دانہ کتنے کام کی چیز ہے تو چلیے خس خس کے جادوی افرٹ کے بارے میں جانتے ہیں اگر آپ کو بہت ادھیک پیاس لگتی ہے بار بار گلہ سکتا ہے تو دو چار گرام خس خس کی جڑ کو منکہ کے ساتھ پیس کر کھائیں اس سے آپ کو بار بار پیاس لگنے کی سمسیہ سے نجات ملے گی صبح صبح خالی پیٹ خس خس کا سیون کرنے سے اس میں موجود میگنیز اور پروٹین کولیجن کے اتفادم میں مدد کرتا ہے جو ہڈیوں کو بھاری نقصان سے بچاتا ہے خس خس میں کافی ماترہ میں کاؤپر اور کیلشیم ہوتا ہے اس لیے اس کے کھانے سب کے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اس لیے آپ کو صبح خالی پیٹ دودھ میں خس خس ملا کر اس کا سیون کرنا چاہیے دوستوں خس خس اگھولنشیل انسولیوبل فائبر کا ایک بہترین سورس ہے یہ دیجسٹریو سسٹم کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ یہ میٹابولیزم کو بھی تیز کر دیتا ہے اور کھانا پچانے کی پروسس کو تیز کرتا ہے اس کے لیے رات میں سوتے سمیں خس خس کی بیجوں کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں پھر صبح خالی پیٹ ان بیجوں کا سیون کرے یہاں آپ کے میٹابولیزم کو تیز کرنے میں مدد کرے گا خس خس کو پین کلر کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اس میں پایا جانے والا اوپی ایم ایلکولائیڈ سب ہی پرکار کے درد کو دور کرنے میں کافی سہائک ہوتا ہے خاص طور پر مان سپیشو کے درد میں کافی لاپ پہنچاتا ہے خس خس کے تیل کو درد والی جگہ پر لگانے سے ترند رہات ملتی ہے اگر آپ نیند نہ آنے کی سمسیاں سے پریشان ہیں تو سونے سے پہلے خس خس کا گرم دودھ پینا آپ کے لیے بہت فائد مند ہو سکتا ہے جیسے انیدرہ کے بیماری میں خس خس کام آتا ہے ٹھیک اسی طرح نیرو ٹرانس میٹر کے پروڈکشن کے کارن یہ اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے نیرو ٹرانس میٹر کے پروڈکشن کو برین کے انتر اس کے وجہ سے برین بہتر ورک کر پاتا ہے کام کر پاتا ہے ریپریشن اور سٹریس کو کم بھی کرتا ہے خس خس تو عمومن سبھی کو لینا چاہیے خس خس آپ کو بتا دیں خس خس سے موہ کے چھالے بھی ٹھیک ہوتے ہیں خس خس کا anti-oxidant anti-inflammatory گن اور اچھ ماترہ میں linolenic acid توچہ کے سنکرمنٹ سے رہت دلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اگر آپ کو سکن کا انفیکشن ہے تو آپ کو خس خس کا استعمال کرنا ہی چاہیے اس سے آپ کی سکن ٹھیک ہوگی سانتی سانت توجہ میں ایک الگ چمک بھی آتی ہے اگر آپ کی توجہ میں کسی پرکار کا چھوٹا موڑا زخم ہوا ہے تو خس خس کے پریوک سے آپ کو رہات مل سکتی ہے خس خس میں منرل جیسے کیالشیم ہوتا ہے جو بالوں کا جھڑنا کم کر کے نئے بال اگانے میں مدد کرتا ہے خس خس کے استعمال سے بال شائنی اور ہیلڈی بنتے ہیں دوستوں خس خس کے ویسے تو کئی اپیوگ ہیں لیکن اس کے کئی نقصان بھی ہیں خس خس کا یوز ہمیشہ ڈاکٹر کے سلا پر ہی کرنا چاہیے اگر آپ ریگولر کر رہے ہیں تو اور ریگولر نہیں کر رہے ہیں صرف آپ کے گھر میں کھانا بنانے کے لئے استعمال ہو رہا ہے کبھی کبھی اس سے کوئی پرولم نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ریگولر استعمال کریں تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے آئر ویدیک ڈاکٹر سے ضرور سلا دینی چاہیے کیونکہ اس کے ادھیک اپیوگ سے اگر آپ کو شریر میں کوئی اور دکت ہے تو وہ بڑھ سکتی ہے خس خس کو ادھیک ماترہ میں لینے سے آپ کو پیٹ بھرہ بھرہ لگ سکتا ہے فیلنگ آف بلوٹنگ ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے آپ کو نید آ سکتی ہے سردیکھاسی ہونے پر خس خس کا سیون کم ماترہ میں کرنا چاہیے کیونکہ خس خس کی جو تاثیر ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے جو پریگنٹ لیڈیز ہوتی ہے جو ماں دودھ پلاتی ہے وہ خس خس کا سیون کرنے کے پہلے ڈاکٹر سے ضرور صلاح لیں اسی لئے خس خس کا سیون تو کریں لیکن تھوڑا دھیان سے اور صحیح ماترہ میں کیونکہ بھلے ہی خس خس میں افیم کے گوڑ نہ ہوتے ہوں لیکن وہ نکلتا تو افیم صحیح ہے اسی لئے اس کا اپیوگ اپنے پورے ہوش و حواس میں رہ کر کریں دوستوں خس خس کے بارے میں یہ امپورٹنٹ انفرمیشن ملنے کے بعد شاید آپ کی دماغ میں چل رہے سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے اور اب آپ کسی کو بھی آرام سے گیان پیل سکتے ہیں ایک خس خس ہوتا کیا ہے کہاں سے نکلتا ہے کیسے پروسس ہوتا ہے اس کی کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں اور کس طریقے سے اس کو لیمٹ میں کلزیوم کر کے ہم سواست اللہ آپ لے سکتے ہیں اسپیشلی نیند نانے کی پرابلم جو آج کل کی انگسٹرس ہم بہت زیادہ ہو گئی ہے انہیں تو یہ لینا چاہیے ڈاکٹری صلاح کے ساتھ اور یہ بہترین نیند دیتا ہے آپ کو سٹریس اور تناب دونوں ختم ہوتے ہیں تو جتنا ہو سکے اس عطیم ہاتھوپون ویڈیو کو شیئر کریں فیس بک پر واتس اپ پر یوٹیو پر اگر تناب کس کو نہیں ہے تو تناب دور کرنی ہی کوئی چیز ہے جو شیئر تو کرنی چاہیے کل پھر ملتے ہیں ایک اور اپیوگی ویڈیو کے ساتھ پتہ کلی آپ سب کا اس ویڈیو کے ان تک بند رہنے کے لیے دل سے تنیباد موسیقی